مزاق مات کرو پر خوش آمدید آج ہم بھائی سیر سے ملے گئے ہیں اور ان کا انٹرویو کرے ہیں اور انٹرویو کر کے ہمیں بہت مزا ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں انٹرویو والی اور یہ دیکھیں ہمارے حالات کیا ہوئے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں ہم بلکل تھکے ہوئے ہیں بہت مشکل سجد و جہاد کے بعد بھائی کے بعد پہنچیں ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بھائی سیر نے بہت زیادہ خدمت کی ہے بہت اچھے ہیں اور ان نے میٹیا پرکھا تھا تو ہم آپ کو ملواتے ہیں اور دکھاتے ہیں جو ہم نے انٹرویو کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آگے لازمی آگے لگیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح سے بھائی سہر کے پاس ملنے کی جد و جہد کے بعد ابھی ہم بھائی سہر کے پاس تقریباً گھنٹے ہو گئے پہنچیں بھائی سہر نے ہماری بہترین خدمت کی ہے ہمیں کھانا وغیرہ کھلا ہے ہوا کے انچے بیتھے رہے ہیں اب بھائی سہر کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر کیسے آئے کنوں نے ان کو مشورہ دیا یوٹیوب پہ آنے کا آج سے پہلے کیا کرتے تھے اور اب یہ پہلے کیا کماتے تھے آپ کیا کمارے اب ان کی لائف سٹائل میں کیا بدلاؤں ہیں جی بھائی سہر ہے آپ بتائیں کہ آپ کو یوٹیوب پہ آنے پہ کس نے آپ کو کہا تھا آپ کیسے یوٹیوب پہ آئے تھے جب لگے یوٹیوب کیسے دیتا مجھے کسی نے کہا نہیں تھا میں نے سنا کہ یوٹیوب کیسے دیتا ہے ویڈیو بنانے کے کب سے خیال آئے کہ میں بھی ایک انکمہ ہوں گا اچھا پھر آپ کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی ہے کہ میں یوٹیوب کے پر لوگوں کو بھی یوٹیوب سکھاؤں اب جب کہ خود بھی نائے تھے یا دیکھو ایک بندے نے دس بارہ سال خود سکھنے میں لگا ہے اب وہ اتنا علم تو رکھتا ہے کہ لوگوں کو سکھا پائے ماشاءاللہ دس بارہ سال میں تین چار چینل پہلے چلا چکا تھا جو کہ بد کی سمچی کہلو کہ جو میرے پاس نہیں رہے اتنا علم تو تھا کہ میں سکھا سکتا ہوں لیکن شروع میں ظاہر ہے جب میرے ویو سبسکرائبر نہیں تھے تو میں نے کسی اور کانٹینٹ کا سہارا لے کر اب ہوا پہلے جن سے صحیح ہے اس کے بعد بھائی ساہر ہے آپ کی زندگی میں پہلے سے آپ کیا بدلہ ہوئے ہیں پہلے کیسے لائف سٹائل یہی رہے تھے اور آپ کیسے لائف سٹائل ہے آپ کا جیسے کسی آپ دیاریدار مزدور کی زندگی دیکھتے ہونا پہلے تو میں یہی تھا اچھا کوئی نہیں جانتا تھا اب بدلہ ہو یہی آیا ہے کہ دور دور کے کب لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو خواب میں اپنے بچوں کے اپنے پورے نہیں کر پا رہا تھا دیاری کر کے مزدوری کر کے ماشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں جو اب آج آپ نے میٹ اپ رکھا ہے آپ کے ساتھ ملنے کا آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا ہوں ان سے گفتگو کروں ان کو بھی لائف چینل دیکھ کے چیک کر کے انہیں پتا ہوں کہ کیا وہ غلطیاں کر رہے ہیں کچھ افراد ہوتا ہے ان کو یوٹیوب کے اندر نہیں سمجھ جاتی ویڈیو دیکھ کے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا مشورہ جب میں یوٹیوب پہ نیا میں ان ہوا نا تو کوئی یوٹیوبر کسی طریقے سے بات کرنا ناممکنی تھا میرے دل میں ایک اہم تھا کہ یار جب اگر میں گروہ ہوا نا تو میں لوگوں تک اپنی رسائی کو آسان کر دوں گا صحیح ہے تو یہ خیال آیا تو جب آپ یوٹیوب کے پر آئے ہیں آپ کو کس سے نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ اپنے بال کے اوپر ہی آئے ہیں کسی یوٹیوبر کی سپورٹ نہیں ملی گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی آپ کے والدین کیا کہتے آج کل اگر کوئی نیو بندہ یوٹیوب شروع کرنا چاہتے تو آپ اس کے لئے کیا کہیں گے میں اس کے لئے یہی کہوں گا حمد مردہ مدد خدا لوگوں کی باتوں کو سائیڈ پر رکھیں اور یوٹیوب کو ایک سائیڈ بزنس رکھیں ہاں جب تک کہ آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ کی اچھی خاصی اپنے اقصار ہو جائے آپ پڑھائی نہ چھوڑیں یوٹیوب کے لئے کوئی کربار نہ چھوڑیں ٹائم ملتا ہے دن کا ایک گھنٹہ لگائیں اور اس کو ٹائم لیں اگر سارا دن یوٹیوب کے پیچھے خجل خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ پہلے کتنے پیسے کمارے تھے منتھلی یا ڈیلی اب کتنے کمارے ہیں یار دیکھو بچے میں مزدوری سے سٹارٹ کیا آج کل مزدور کی دیار کتنی ہوگی ہزار کیا ہزار پیم سمجھو کہ میں تنی کماتا رہا ہوں اور اب آپ کتنے کمارے ہیں ڈیلی کے اب وہ دیار کبھی لگے یا نا لگے وہ ایک علیدہ پیسے دے رہے ہیں اپنے دس سے بارہ سر لگائیں مطلب کہ آپ کا یہ ہے کہ بندے کو پہلے سیکھنا جائیے بعد میں کام کرنا جائیے ہاں تو جو سیکھ کے نہیں آتا وہ ہی تو خجل خوار ہوتا ہے صحیح ہے جو تھینکیو آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے جزاک اللہ مہربانی